السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والموصلین اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر الفساد في البر والبحر بما قصبت اید الناس لیزیقهم بعد اللذی عملوا لعلهم يربعون محترم سامین یہ سورہ روم کے آیت نمبر اکتالیس آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ خوشکی اور تری میں جو بھی فساد مسائی فتنے رونما ہوتے ہیں یہ سب کے سب لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سب ہوتے ہیں اور اہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ان کرتوتوں کے لیے ان کو باتورے مسا چکھانے کے لیے یہ سب مسائی بھیجتے ہیں یا رونما ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیوزیق ہم بعض اللہ دے عاملو یہ جن لوگوں نے ایسے کرتوت کیے ہیں انہی بعض کرتوتوں کا مزہ چکھاتا ہے اللہ رب العالمین اور مزہ چکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے ان کو تکلیب پہنچائی جائے ان کو سزا ہو جائے نہیں بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ کیا لعلہم یرجعون تاکہ اپنے ان بعض برے کرتوتوں سے کیا ہو بعض آ جائے ہو رک جائے پلٹ جائے ایسا نہیں کہ اور زیادہ برائیوں میں وہ ملافظ ہو جائے ایسا نہیں ابھی ہمارے سامنے میں ایک کتنا بڑا عذاب کی شکل میں کہہ لیتی ہے وبا کی شکل میں کورونا وائرس ہے یہ کورونا وائرس جو ہے یہ انتہائی محلق وبا ہے اور خطرناک مہاماری ہے پوری دنیا کے انسان چاہے وہ ایمان والے ہیں یا بغیر ایمان والے ہیں سب کے سب پریشان ہیں کروڑوں میں لوگ جو ہے پریشان ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں اپنی جان دھو بیٹھے ہیں اور دنیا سے وہ چلے گئے لقمہ عجل بن گئے ہیں تو یہ کورونا وائرس جو ہے یہ ایک انتہائی محلق وبا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی وبا اس وقت دنیا میں رونما کرتا ہے برپا کرتا ہے جب برائی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے ان وباؤں سے ان مسئبتوں سے پریشانے سے بھاز آنے کے لیے اس طرح کی وبا بھیجی جاتی ہے تاکہ لوگ نماز کی طرف پلٹ کر کے آئے سچے دل سے توبہ و استغفار کریں اے یہ اس کا مقصد باقی دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے آج کیا کہتے ہیں کرونا وائرس میں لوگ کتنے پریشان تھے لوگوں کو ان کی کمپنیاں ان کی فیکٹرییاں یہ سب بند کرا کے جو جہاں تھے سب کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے کسی کام دھام میں نہ جائیں بتائیں ایسی صورت میں ہم سب کو اپنے اپنے گناہ یاد کر کے اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑانے کی ضرورت تھی ہم کتنے بدنصیب ہیں اتنی بڑی وبا میں بھی ہم اللہ کی طرف پلٹنے رہے ہیں توبہ استعفار نہیں کر رہے ہیں ہم مسیح کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں آج ہم نمازی نہیں بن پا رہے ہیں یہ ہمارے لئے کتنی بڑی بدقسمت کی بات ہے میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف اکرام جو گزر گئے ہیں نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام ان میں جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی کوئی فتنہ برپا ہوتا کوئی وبا آتی تو سب دنیا کے سارے ہموم و ہموم کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کی طرف پلڑ کر کے آتے نبی علیہ السلام جب کبھی ان کو گھبرہت ہوتی پریشانی لاحق ہوتی صدمہ لاحق ہوتا حدیث میں آیا ہے ابو دعو سے کہتے ہیں سنو النسائی کی روایتیں علمہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اندف بن مالک رابی حدیثیں کہتے ہیں ان اللہ عز و جلہ جعلہ قررت عین فی السلام نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو میری آنکھ کا تھنڈا قرار دیا ہے نبی علیہ السلام جب کبھی گھبراتے پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں حضیفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سے مربی ہیں یہ بھی ابو دعو صریف کی صحیح روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بہت زیادہ سنگین عمر پیش آتا تو آپ نماز کے طرف رجوع کرتے آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مربی ہے وہ بھی مصنعت احمد عوصن النسائی کی صحیح طریق روایت ہے علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں گزوہِ بدر کا واقعہ جو سن دو ہجری میں پیش آیا گزوہِ بدر کی رات میں ہم جتنے انسان تھے سب کے سب انتہائی گہری نیند میں سو گئے تھے صرف نبی علیہ السلام ہی تھے جو سوئے نہیں تھے آنکھ میں آنکھ نہیں ملائے تھے اور پوری رات نماز میں اور دعا میں گزار دئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی کون کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے اور صحابہِ کرام کے اندر وہ رات کیسی رات تھی اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کرنے والا یہ جنگ تھا صحابہِ کرام کی چھوٹی سی تعداد تھی پتہ نے اس جنگ میں اگر یہ صحابہ ختم ہو جاتے تو اسلام کا نام و نسان مٹ جاتا اتنا بڑا سنگین جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کچھ احتمام نہیں کر رہے ہیں نماز اور دعا کا احتمام کر رہے ہیں دیکھئے نبی علیہ السلام جب غزوہِ خندق میں ہوئے تھے تو غزوہِ خندق کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مسرکین نے ایک وقت کی نماز سے روک دیا تھا وہ اثر کی نماز تھی رابعہ حدیث کہتے ہیں کہ اثر کی نماز صلات غستہ جس کو کہا جاتا ہے اس نماز سے کفار و مسرکین نے آپ کو غافل کر دیا اور سورج گروپ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسرکین کے حق میں زندگی میں کبھی آپ نے کوئی بددعا نہیں کی تھی لیکن نماز میں ایک وقت غافل کر دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مسرکین کے حق میں کتنی بڑے بددعا کی معلوم ہے ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا اے اللہ ان کے گھروں کو ان کی کمروں کو تو آگ سے بھر دے بتائیں میرے بھائیوں یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دسمنانِ اسلام نے مکہ سے نکال دیا تھا آپ کا گھر محاصرہ کر لیا تھا آپ کو گارے سور میں چھپنے پر مجبور کر دیا تھا اہلِ تائیف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھریں مار رہے تھے گالی گلود کر رہے تھے آپ کو دیوانہ پاگل مجنون سب کچھ کہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ برداست کر لیا مگر ان کے حق میں کوئی بدعا نہیں کی گزوہ اہود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنگانی مبارک سہید ہو گیا آپ کے جسم پر زخمی ہو گئی آپ کو مجبور کر دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا نہیں کی تھی وہ نمازی ہے جو ایک وقت کی نماز سے کفر و مسرقین نے گافل کر دیا تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بدعا کی مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُدُورَهُمْ نَعْرَا اے اللہ ان دشمنوں کے گھروں اور قبروں کو تو آگ سے بھر دیں یہ معمولی بدعا نہیں ہے کس کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہے سادق المفضوق رحمت للعالمین شفیر المزلمین نبی علیہ السلام ہے جو دعا کر دیں وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے اندازہ لگائی میرے بھائیوں دیکھیں انسان جب موت کی عالم میں ہوتا ہے وہ کتنی سختی کا وقت ہوتا ہے ہم کو آپ کو اندازہ ہوتا ہے بالخصوص جو مرنے بیٹھتا ہے ان سے معلوم ہوگا کہ وہ کتنی سنگینہ اور کٹھن گھڑی ہوتی جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے آپ کی روح کب سے انصر سے پرواز ہونے والی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسری نصیت نہیں کر رہے ہیں وہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے مرگئے کرتے ہیں اللہ کی نبی کرے السلام اے آئیشہ تم لوگوں کو بتا دینا میری امت کے لوگ کبھی نماز ترکہ نہیں کریں گے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے بتائیے نماز کتنا اہم معملہ ہے نماز کتنی ضروری چیز ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے دوسرا رکن نماز کو قرار دیا اور یہ اللہ اور بندوں کے درمیان رب تو قائم کرنے کا صلح اور ذریعہ قرار دیا ہے اور تمام عبادت میں عبادت جلیلہ اس کو قرار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ وآلہ نماز سے بے پناہ پیار کرتے تھے اور ہر پریشانی کے عالم میں نماز ہی کی طرف آپ رجوع کرتے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہئے مسور بن مخرمہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن ابی شہبہ کی روایت امام البانی رحمت اللہ نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں نزا مار دیا گیا تھا آپ کو مجروع کر دیا گیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو ہوش میں آئے تو دیکھتے ہیں مصور بن مخرمہ ہے اور عبداللہ بن عباس ہے ان لوگوں سے کوئی دوسری بات چیت نہیں کی تم کہاں سے آئے کیسے آئے کیا بات نہیں ہے انہوں نے صرف اتنا کا اصلا نماز میری باقی رہ گئی ہے دشمن نے مجھے نماز تک آدھا کرنے نہیں دیا ہے پہلے اٹھے اور نماز پوری کی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خرماتے ہیں اس انسان کے لئے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو ضائع کر دیا ہے نماز کو ترک کر دیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے وہ وہ ایک سفر میں تھے اور سفر ہی میں ان کے ایک بھائی قسم نامی ان کے انتقال کی خبر ان کو مل گئی سفر ہی میں وہ راستہ میں تھے جیسے ان کو خبر ملی کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيِّ رَاجِعُون پڑھنے کے بعد اپنے صبت آجائے تو نماز اور صبر کے جریح سے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے میرے بھائیو دوستو عزیزو آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے خبیب انساری رضی اللہ عنہ کا نام کسے نہیں سنا ہے جب دسمن نے خبیب رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور ان کو جان سے مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اب ان کو قتل کرنے کے لیے حرم سے ہن کی طرف لے جانے لگے تو خبیب رضی اللہ عنہ نے صریف یہ کہا تھا ضرور نہیں تم لوگ مجھے چھوڑ دو مجھے محلت دو کچھ دیر کے لیے ارکا رکا تینے میں دو رکا نماز پڑھوں گا بتائیے اب ان کی جان جانے والی ہے کوئی دوسری بات دوسری فریاد نہیں کر رہے ہیں کہ میری بی بی کو بلا دو میرے بچوں کو بلا دو میری ایک خاص وصیت ہے میرے رشتہ داروں تک پہنچا دینا نہیں مجھے دو رکا صریف نماز پڑھنے کے محلت دی فترہ کو ہو لوگوں نے ان کو محلت دے دیا چھوڑ دیا فرقا رکا نے دو رکا نماز آدھا کر لی بخاری شریف کی حدیث ہے یہ ایری بات ادھر ادھر کی بات نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دوسمن نے دو رکا نماز پڑھنے کے لیے موقع دے دیا پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا لیکن جب دیکھئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے حمد وہ کہتے ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ دوسمن مجھے چھوڑنے والے نہیں ہے مجھے جان سے مر ڈالنے والے ہیں تو انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں میں اسلام پر ہوں میرے پاس ایمان ہے اگر ایمان اور اسلام کے حالت میں میری موت ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے سائر نے اسی کا نقصہ کی چاہے کہتے ہے جب نکلتی جاہے اسلام پر تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی کیوں نہ دوں کام الخوسی سے اپنی جان چاہے مجھ کو رضا رحمان کی یہ خوبی رضی اللہ عنہ کے ایک طرح سے ترزمانی کی گئی ہے اس شیئر میں میرے بھائی و دوست و عزیز تو ہم کو آپ ضرورت ہے کہ نماز سے ہماری اسی طرح بیپنا محبت ہونی چاہئے جتنی ہماری گھڑی کتھین ہو سخت ہو جتنے ہم آزمائش میں ممتلا کیے جائے اتنے ہی ہمیں نماز کی طرف پلٹ کر آنا چاہئے یہ بڑی بڑی تاریخ ہمیں ملتی ہے صحابہ اکرام اور نبی علیہ سلام کے نمونے ہمیں مل رہے ہیں میں آپ کو شریف آخر میں مومین اور نماز یہ دونوں کیا چیز ہے یہ بتا کر بات ختم کر دیتے ہیں مومین اور نماز کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور پانی مومین اور نماز کی مثال کو آپ سمجھ یہ کیسی ہے جیسے مچھلی اور پانی ہے زندہ مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے اگر کوئی مچھلی بنسی کے جریعے سے جال کے جریعے سے کسی بھی طرح سے آپ اگر خوشتی میں اٹھا لیتے ہے وہ مچھلی جب تک جان رہتی ہے وہ تڑپتی رہتی ہے اور پودتی رہتی ہے کہ ادھر وہ بھاگ جائے کوئی طلاب مل جائے کوئی کوئی نالا مل جائے کہیں گڑھا میں پانی اس کو مل جائے پانی کے بغیر وہ چین نہیں مل سکتا ہے مچھلی جس طرح پانی کے لئے تڑپتی رہتی ہے ایک مومن کو بھی اس طرح سے چاہیے کہ نماز کے لئے وہ بے چین رہے جب تک نماز آدھا نہیں کر لیتا ہے اس کو چین نہیں مل چاہیے یہ پوری آپ کو یہ پورا درس آپ کو بھاگنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمان بھائیوں ماں بہنوں سب کو نماز کی اہمیت سمجھ کر نماز کی پابند کر سکھ اس کے توفیق عطا فرما مولا کریم ہم سچے دل سے تیرے اوپر ایمان و اسلام کی حقیقت سمجھ کر کے جب بھی ہمارا خاتمہ ہو اللہ تو ہم سے راضی رہے ہم تم سے راضی رہے اور سچے دل سے ہم کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ایک ایک طور طریقے کو ہم اپنا سکے اور اس پر چل سکے اس کے توفیق عطا فرما امیر تقبل عرم السلام